پیچھے آپ بریج دیکھ رہے ہیں جو ہنزہ اور ہنزراب کی طرف جاتا ہے وہ بریج ٹوٹ گیا اس کے بعد جتنا ہی در انفرسٹریکچر بنایا ہوا تھا کہ جو گلاف ایونٹ کی صورت میں لوکل کمیونٹی کی زمینوں کی اور مکانوں کی پروٹیکشن کے لیے اور روڈز کی پروٹیکشن کے لیے وہ انفرسٹریکچر بھی تقریباً پانی کا اخراج ہوا ہے اس کے لئے تو غلوسٹی بہت زیادہ تھی اور شاید اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ پہلے جو غلق ہوا اس میں چینلائزیشن ہو زیادہ کی تو ایک یہ بھی آرگیمنٹ آرہا ہے جو چینلائزیشن کریں تو پانی کا ایک اخراج اس طرف سے زیادہ ہو اور جو اخراج ہوتا اس کی ولاسٹی ہو زیادہ تو رفتار ہو زیادہ اس کی بڑھ گئی تھی جس کے وجہ سے تقریباً انفرسٹریکچر دیمیج ہو گیا جو امرجنسی کام ہے ایک تو سب سے پہلے لوکل کمیونٹی کی ریہیبلیٹیشن ہے جن لوگوں کے مکانات خطرے کی ساتھ میں ان کا ایک پروپر جگہ کے اوپر ان کے رہنے کا انتظام کیا جائے تو وہ جس کے امرجنسیشن انشاءاللہ اور آج کو اٹھ کرنے کریں گے اسی جو ہے جن لوگوں کے مکانات اور جماعتانہ جو دیمیج ہوئے اس کی دیمیج اسیسمنٹ ہو جائے ان کے دیمیجز تھے ہوئے تیسرا جو کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ جو زمین دیمیج ہوئی ہے اس کے کتنے میٹیرز کے اندر تک ہم سمجھنے ہیں کہ اب یہ جگہ رہنے کے قابل نہیں ہے اور جس کے مکان اگر دیمیج نہیں بھی ہوئے شاید ان کو بھی موگ کرنا پڑے کیونکہ سیکیورٹی اور سیپٹی ہمارے نزدیک سب سے زیادہ ضروری اور ہماری اولین ترجی ہے اللہ کا جو سب سے بڑا شکر ہے لاکھ لاکھ کے اس پورے ایبنٹ میں جو اتنا بڑا ایبنٹ ہوا گلاوک کا اس میں کوئی انسانی جان کا زیادہ نہیں ہے اللہ نے سب کی جانوں کا تحفظ رکھا تو جو ایرگیشن چینل جو ڈیمیج ہوئے ہیں وارٹر منیجمنٹ ہی در آئی ہوئے وہ کر رہے ہیں پاور کے سیکری آئے ہیں انشاءاللہ ہوتا اللہ جو لو پاور سٹیشن جس کے اوپر جو ڈیمیج ہوئا فلکس ہے ان کی امرجنسی بنیادوں پر ہم اس کی رہیب لیٹیشن اور اس کے بعد پاسو کا جو پاور سٹیشن جو ایڈی پی میں ہم لوگ انہیں پیسلی دفعہ ناؤنس کہتا دونے گا وہ بھی امرجنسی بنیاد پر ہم سٹارڈ کر رہے ہیں تاکہ انزم میں جو آلیڈی ان انرجی کرائیسس تھا جو کہ کچھ زیادہ بڑھ گیا ہے جو یہ دو پروجیکس پورے مکمل جو تباہ ہو گئے ہائیڈرو پروجیکس اس کے بعد تو یہ جو تین پروجیکس ہیں وہ ہم انشاءاللہ بڑے چورٹ ٹائم میں کمپلیٹ بھی کر دیں گے تب تک ہم نے تقریباً چار سے پانچ ڈی جی سیٹس ایکسرا ہنزہ کے لیے ارینج کی ہوئے تاکہ انرجی کرائیسس کیونکہ یہ توریس سیزن ہے اور توریس ادھر ہنزہ کا بہت زیادہ رکھ کر رہے ہیں تو وہ ڈی جی سیٹس کا ارینجمنٹ ہم لوگ کر رہے ہیں ہیلتھ اور سکولز کا جو آپ کس کا آج رات سے انشاءاللہ وہ آپریشن دی ہو جائے گا اور اس کے بعد ایرگیشن کی بعد ہی ہے روڈ انفرسٹریکچر کی بعد ہی ہے تو یہ انشاءاللہ اطلاع مین کام ہے جو بریجز ہیں یہاں پر لوہے کا بریج یہ میں ہم بتاتا ہے جنہوں کہ ہم پہلے فورس ہی کر رہے تھے کہ شاید اگر فلٹ بڑا آ گیا تو یہ سب سے زیادہ خطرہ اسی بریج کا تام ہے الٹرنیٹ ہم لوگوں نے آلڈی انسٹرکشنز دی ہوئی تھی تو وہ ارینج ہوا ہوا لیکن چونکہ آپ یہ دیکھیں یہ امبیکمنٹ جو ڈیمیج ہوا جس کی وجہ سے یہ کام شاید اب ہم پندرہ سے بیس انہوں کے اندر کمپریٹ کریں لیکن اس کے اندر پندرہ سے بیس ان سے پہلے پہلے لوکل کمیونٹی کی بیج سائیڈ کی طرف سے لائٹ ٹراکٹک کے لیے بھی اوپن کرنے کی کوشش کریں چار پانچ انہوں کے اندر اندر سکول کے جو بچے ہیں چھوٹے ہیں ان کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے بس آرینج کی گئی ہے لوکل کمیونٹی اور ٹورسٹ جو آ رہے ہیں ان کی موبیلٹی ان کی سیفتی کو ڈیسٹک ایڈمیسٹریشن پورے طریقے سے انشور کر رہی ہے اس کے بعد جتنا بھی انفرسٹریکچر ہوا ہے اس کو ہم انشاءاللہ دوبارہ بنائیں گے وار پوٹنگز کے اوپر اور فیچر کا ویف آرورٹ کیا ہے وہ میں سب گلگت پلکستان کو کہ جتنے بھی رہنے ان کو یہی کنگا کہ یہ فنانونا ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے یہ گلیشرز ہمارے پکڑنا سٹارٹ ہوئے گلگت پلکستان کا سترہ فیصد حصہ گلیشر کا ہوئی ہے تو آپ اندازہ کریں کہ یہ ہر سال جب گرمی بڑھتی جائے گی تو گلیشرز کی پوزیشن اس سے خطرناک ہوتی جائے گی اور یہ ہر جگہ پہ تباہ کاری کرتا جائے اور کسی بھی حکومت کی اتنی سکت نہیں ہوگی کہ وہ پورے ڈیمیجز کرے اور کمیونٹی کی کمیونٹیز ان کو ری سٹل کرے کسی اور جگہ پر تو ہم نے اپنے لیے اور آنے والی نسل کے لیے گلگت پلکستان اور پاکستان کے مستقل کے لیے ہم نے فوری طور پر وہ اقدامات کرنے جو جس سے ہمارے جو کلیشرز ہیں وہ پکڑنا رک جائے جس کے لیے ایک آپ کو پتا ہے کہ جو انتہائی بڑا قدم خان صاحب نے اٹھایا تھا ٹین ملین سنامی پری کا جس کی قبولیت اور مقبولیت پوری دنیا میں اس کو انشور کرنا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے جی پی کے اندر امپلیمنٹ ہوگا اور جہاں جہاں پر گلیشر کور ہے جیسے پسوئج اگر یہاں پر اور یہ عزن آباد یا منزق علاق ہے یہاں پر اگر گلیشرل فورس نہیں ہے تو ہم لوکل کمیونٹی کے ساتھ مل کے فروٹ ٹریز کے اس کے اوپر یا سوشل فورسٹری کے ایک پورا فورسٹ ہم اگاو سکتے ہیں جس سے کمپریچر یہاں کا مہتدل ہو جائے اور گلیشرز بکرنا روک جائیں اور ایکسپرٹس کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں ایک تکنالوجی گلیشر ڈرافٹنگ کا جس میں گلیشر کو نئے گلیشرز بھی بنائے جاتے ہیں اور گلیشرز کا والیوم ہے جب برباری کا سیزن ہے اس کے اوپر آپ مڈ یا ایک نئی ریکارپٹنگ کے ذریعے یا ایک تن لیر ہوتی اس کو بچھا گیا وہ گلیشرز کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے گلیشرز بلدستان پاکستان کا وارٹر ٹاور جو سیونٹی پرسنٹ پاکستان کا جو پانی جاتا ہے وہ گلیشرز بلدستان سے ہو وہ انہی گلیشرز ہیں جس رفتار سے اب یہ پہلنا سٹارٹ ہوئے ہیں تو اگر یہی رفتار رہی اور ہم اس کے اوپر پرمنٹ سلوشن کی طرف تو خطرہ ہے کہ اگلے تیس چالیس یا پچاس ساٹھ سال کے بعد اگر یہ گلیشرز کی دادات انتہائی کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے تو یہ ایک ڈزاسٹر ہوگا پورے ملک اور بالخصوص گلگت بلدستان کیونکہ ہماری جو سب سے بڑی جو سٹرنٹ ہے جو یہاں کا انبارمنٹ نیچرل ہابیٹانٹ اور اس میں جو ریور ہے پانی ہے وہ ہمارے ازر بیٹھنے کی زندگی گزارنے کی سامن ہے تو انشاءاللہ اس کے پر بھی ہم پیننگ کر رہے ہیں لوکل کمیونٹی جتنی انجیوز ہیں اورگنیزیشنز سب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس چیز کے اوپر آپ بات کریں جتنے جرنلسٹ ہیں آپ لوگوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اب اس چیز کے اوپر بات کرنا شروع کریں اویرنس بڑھانا سٹارٹ کریں ہر جو زی شعور ہے گلگت بلدستان کر رہنے والا ہے وہ اس کے اوپر اس ٹاپک کے اوپر ڈسکشن سٹارٹ کر دیں کہ یہ اب اتنا خطرناک ہو گیا گلوپل وارمنگ کے اب ہماری ہمارے جو یہاں پہ گاؤں میں شہروں میں بسنے والوں کی زندگیوں کو بھی خطرہ آ گیا ہوا انفرسٹریکچر تو ایک چھوٹی چیز ہے انسان کی زندگی کو بھی خطرہ لاک ہو گیا ہوا تو اس کا ایک تو ٹمپریری جو سلوشن ہے وہ آلیڈی ہم پرپیرڈ کر رہے ہیں پرمنٹ سلوشن ہے اس کا یہ ایک فورسٹیشن ہے درخت اگان ہے اور دوسرا جو یورپ میں لیکن ان کے جو گلیشن ہیں بڑے سمال سائز کے اوپر ہیں جس کے اوپر ایک وائٹ لیئر چادر بچھائی جاتی ہے جس سے گرمیوں میں گلیشن بگلتے نہیں ہیں اس طرح کی کوئی ریسرچ بیس ٹیکنالوجی ہے جو لے کے آئی جائے اور جو اتھر امپلیمنٹ کی جائے اور اپنے گلیشن کو بچھائے جائے ہم کچھوٹی دو سمالہ سلسر